آدھا عزیز ناظرین احمد گارنن کرییشنز میں آپ کا استقبال ہے دوستو یہ میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا جیڑ کا پلانٹ ہے اور یہ بھی یہاں سے زمین سے ہم نے نکالا ہے یہ زمین میں بہت سے جیڑ کے پلانٹ ہم نے اس لئے لگائے ہوئے ہیں کیونکہ زمین میں جب پلانٹ کو لگاتے ہیں تو اس کی گروت بہت زیادہ بڑھتی ہے یعنی گملے کے یا پورٹ کے مقابلے زمین میں گروت بہت سپیر سے بڑھتی ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سال کے پلانٹ ہوگا اس کا تنہ بھی کتنا موٹا ہو گیا ہے تو ایک سال میں ہمارا بڑا پلانٹ تیار ہو گیا ہے تو زمین میں ہم چھوٹے پلانٹ کو آسانی سے زیادہ بڑا کر سکتے ہیں تو اس لئے بہت سے پلانٹ ہم نے ابھی بھی زمین میں لگائے ہیں تو پلانٹ نکالنے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے ہم اس کو ایک گملے میں لگائیں گے ایک چھوٹے پورٹ میں لگائیں گے اور پھر آگے بونسائی کے پروسس کے لئے تیار کریں گے فیلحال تو ہم بونسائی نہیں بنا رہے ہیں لیکن ابھی اس کو ہم پورٹ میں لگا دیتے ہیں اور پھر اس کی جیسے 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 گروت بڑھے گی ویسے ہم آگے کا پروسس دیکھتے جائیں گے تو چلیے چلتے ہیں اس کو پورٹ میں لگانے کے لئے دوستو یہ ہم نے مٹی لیا ہے اس کے ساتھ کچھ خاد بھی لیا ہے تو یہ ایک طرح کا پورٹنگ مکس ہی تیار ہو جائے گا کیونکہ اس میں خاد جو ہے وہ تھوڑا موٹا خاد بھی ہے اور باریک خاد بھی ہے تو اس کو مکس کر کے ہم اس پورانے سے پورٹ میں لگا دیں گے یہ گندہ سا ایک پورٹ ہے لیکن پھر بھی کیونکہ ہمیں اس کو بونسائی کے لئے تیار کرنا ہے تو کیسے بھی پورٹ میں اس کو لگا دیتے ہیں تو اس کو مکس کر لیتے ہیں پہلے تو دوستو اس میں ہم پیڑ رکھتے ہیں اس کی جو جڑ ہے وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اس کی جڑ ڈیمیج بھی ہو گئی ہے ٹوٹ بھی گئی تھی اس کی جڑ لیکن ہمارا جڑ کا جو پلانٹ ہے وہ بہت اچھا پلانٹ ہوتا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا یہ پلانٹ برا نہیں مانتا بہت سے پلانٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جڑ میں ہلکا سا ڈیمیج ہوتا ہے ہلکی سی ان کی جڑ خراب ہوتی ہے پورا پلانٹ خراب ہو جاتا ہے لیکن ہمارے جڑ کے پلانٹ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جڑ ٹوٹنے کے بعد بھی اچھی طرح گروہ کر لیتا ہے دوستو یہ پلانٹ آگے سے تھوڑا وزن زیادہ ہے تو اس کو زیادہ دبانا پڑے گا اس میں ہم کو سپورٹ کے لیے پتھر یا کچھ ایسا رکھنا پڑے گا جس سے کہ پلانٹ رکا رہے ورنہ اسے ہم اس کو چھوڑیں گے تو گرنے لگے گا تو یہاں پر ہم کوئی پتھر کا بھی انتظام دیکھتے ہیں جس سے کہ پلانٹ یہاں اپنی جگہ پر بنا رہے دوستو پلانٹ لگاتے لگاتے بیچ ہی میں بارش شروع ہو گئی تھی تو اس لیے سائیڈ میں ہم کو بیٹھ کر یہاں پر پلانٹ لگانا پڑا ہے یہاں پر ہم یہ بیٹھ کر پلانٹ لگا رہے ہیں دوستو اس طرح ہم نے پلانٹ کو لگا کر تیار کر دیا ہے یہاں پر یہ ایک مجھے لکڑی کی سہائیتہ سے اس کو سپورٹ دینی پڑی کیونکہ یہ پلانٹ اس طرف گر رہا تھا تو ابھی ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے کیونکہ بارش میں اگر ہم اس کو رکھتے ہیں تو پھر بارش میں مٹی زیادہ گیلی ہو جائے گی اور زیادہ مٹی گیلی ہونے کی وجہ سے ہمارا پلانٹ پھر سے گر جائے گا تو ابھی اس کو سائیڈ پر رکھ کر جائیں گے اور یہاں ہم دوسرے گارڈن میں ہیں تو بارش بھی کافی تیز آ چکی ہے تو گھر کے طرف چلتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر آپ کو اچھے چھے ویڈیوز اور نئی نئی انفرمیشن پلانٹس کے بارے میں ملتی رہیں گی